موسیقی کپتان رائیوینڈ مارچ کے لیے کھلاریوں کو وام اپ کرنے میں مصروف عمران خان کا لاہور کا توفانی دورہ مختلف علاقوں میں خطاب کہتے ہیں آج سے جشن شروع ہو جائے گا کل پاکستان کی نئی تاریخ لکھیں گے وزیر آزم کا احتساب کیے بغیر رکیں گے نہیں چلو چلو رائیوینڈ چلو تحریک احتساب کے سلسلے میں پیچ آئے کے قافلے مختلف شہروں سے روا دماغ کراچی سے چلنے والے قافلے کا حیدر آباد پہنچنے پر شاندار استقبال عارف علوی کا کہنا ہے قافلے میں سن بھر سے لوگ شامل ہوتے جائیں گے دوسری جانب لاہور میں بھی خواتین سمیت کارکنوں کا جوش و جذبہ اروج پر کسانوں کا اپنے مطالبات کے حق میں لاہور میں دھرنا جاری شرکہ کام مال روڈ پر رکس سڑک پر ٹیمارٹروں کے دھیر بھی لگا دیئے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے رحموں کا اظہار ایک جہتی خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ حکمرانوں نے کسانوں کے مسائل پر کبھی توجہ نہیں دی انہیں صرف یہ پتا ہے کہ کرپشن کیسے کی جاتی ہے وزراء اور لیگی رحموں نے اپوزیشن پر تنقید کے نشتر چلا دیئے پرویز رشید کا کہنا ہے پنجاب میں کسان کے لیے احتجاج کرنے والوں نے سن میں کونسی دودھ کی نہرے بہائیں دانیا لزیز بولے پینامہ تحقیقات میں تاقیر اپوزیشن کی وجہ سے ہوئی زبیر عمر اور مشاہد اللہ نے کہا پی پی اور پی چی آئی افرا تفری پھیلا رہے ہیں بھارت کی ہٹ دھرمی رنگ لائی سارک کانفرنس ملتوی سارک سربراہ کانفرنس نومبر میں اسلام آباد میں ہونا تھی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سارک پلاتفارم کو متاثر کرنے کا بھارت کا ٹریک ریکارڈ ہے بھارت ہمیشہ ہی سے سارک کانفرنس کی رہ میں روڑے اٹکاتا رہا ہے وزیر عظم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اشلاس آرمی چیف جنرل براہی شریف کی شرکت وزیر داخلہ وزیر قزانہ اور دیگر بھی شریک ہوئے سیاسی اور اسکری قیادت کا کہنا ہے سنت آس موہدے سے کوئے انحراف نہیں کر سکتا کشمیریوں پر مظالم برداشت نہیں وزیر عظم بولے پاکستان جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہے غیر ملکی اتاشیوں کے وفت کا کوئیٹا میں کمانڈ ہیڈکوارٹرز کا دورہ بائیس رکنی وفت کی قیادت رومینیا کیتاشی سر لانارو کٹلن نے کی آئیس پی آر کی مطابق وفت نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں اور بحالی امن کے لیے پاک فوج کی خدمات کو سراہا کراچی سٹی کاؤنسل کے پہلے ہی اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہنگامہ تحریک انصاف کی قرارداد پر ہوا متحدہ راقین کا شور شرابہ ایوان مشلی منڈی بن گیا ایمک ایم کے بانے کے خلاف مظلمتی قرارداد منظور ہونے کے بعد اجلاس تین اکتوبر تک ملتوی میر وسی مختر اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے جب سی میر ارشد بہرا نے صدارت کی بند ہو جا سم سم کراچی کی تمام دکانیں شام چھے بجے بند ہو جائیں سندھ کے نئے سائی مراد علی شاہ کی دلی مراد وزیرا لگا کہنا ہے کہ مارکٹس بند کرا کر دکھاؤں گا ونڈش کی پابندی بھی زیرے غور ہے کراچی کا حال دیگر شہروں کی نسبت زیادہ خراب ہے کام کرنے والے آفیسر نہیں مل رہے نیب کی گنگا میں نہاؤ پوتر ہو جاؤ لوٹ مار کی رقم واپس کرو پھر کام میں لگ جاؤ قوم احتساب بیورو کی آفر سے سندھ کی کرپ بیوروکریسی میں دھوم مچ گئی نیب نے لوٹ مار کرنے والے پانچ سو اترے سٹھ ملازموں کو سارے گناہ دھو کر پارسہ بنا دیا دوسری چانب سابق نگران وزیراعلا زاہید علی کے خلاف ریفرنس ترج امریکی سانٹ نے سعودی عرب کے خلاف مقدمات چلانے کے بل پر صدر اوبامہ کا ویٹو مسترد کر دیا قرارداد کے حق میں ستانوے اور مخالفت میں صرف ایک ووٹ پڑا اوبامہ کے آٹھ سالہ دور میں پہلی بار کوئی ویٹو مسترد کیا گیا ویٹو سے متعلق ایوان نمائندگان میں بھی ووٹنگ ہوگی جانرل ٹرم کو انتخابی دوڑ میں شرف ٹائم دینے کے لیے سابق حسینہ عالم بھی میدان میں اترائیں الیشیا میں شاجوں کا کہنا ہے کہ وہ جانرل ٹرم کے ساتھ بنوائی جانبالی تصویر پر حد تک محسوس کرتی ہیں بھارت میں انتہا پسندی اروج پر پہنچ گئی فنکار بھی متاثر شفقت امانت علی کا بینگلور میں تیس ستمبر کو ہونے والا کانسرٹ خطرے میں پڑ گیا انتہا پسندوں نے پاکستانی گروکار کا کانسرٹ منسوخ کرانی کے لیے پولس کو خط لکھ دیا اور دنیا کی تیز سرین کار حقیقت کے قریب پہنچ گئی بلڈ ہاؤن نامی سپر سونک کار کی تیاری تیزی سے جاری برطانوی اور چینی انجینئرز کی طرف سے مشترکہ طور پر بنائی جانبالی گاڑی آٹھ سو کلومیچر سی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے گی موسیقی موسیقی موسیقی